موسیقی ہلو قائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہو آپ سب ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ اور آج یہ ہماری ویڈیو ہونے والی ہے ہماری بائک میں نمبر پلیٹ کی اس پہ تو ہم نے آٹیو والی نمبر پلیٹ بنوائی تھی تو وہ بن گئی ہے اور اپنے پاس آ بھی گئی ہے تو ابھی چل رہے ہیں اپنے اس کو انسٹول کروانے کیونکہ جو فرنٹ والی نمبر پلیٹ ہے وہ ہم نے لگائی نہیں رکھی ہے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اس کو اور یو ایشٹی میں تو پروپر لگتی بھی نہیں ہے جیسے سٹوک میں لگ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں آج کیسے کیا لگے گی وہ اور کیسے انسٹول ہوگی تو کچھ آئیڈیا ہے دماغ میں کی کیسے لگانی ہے تو دیکھتے ہیں اور ٹرائی کر کے اور اس کے بعد کیسے کیا لگتی ہے اور ساتھ میں ہی ہم پیچھے والی نمبر پلیٹ بھی لگائی لیں گے یہاں جب پیچھے والی نمبر پلیٹ ہے وہ کیسے انسٹول کریں گے اور فرنٹ والی ہے وہ کیسے کریں گے باقی بائیک کیا ہی بڑیا چل رہی ایک دم باقی کیا بائیک ہے بس تھوڑا سا وائیبریشن ہے جو انس کی پیچھا یہ سہی کرواتے ہیں تب تو جاتا ہے کچھ ٹائم کے لیے اس کے بعد پھر دوبارہ سانے لگ جاتا ہے تو میں تو اس کو ہر پندرہ بیس دن میں فکس کرنا پڑتا ہے تب تو ٹھیک ہے چلو ایک بھر آپ کو دکھا دیتے ہیں اور اور پھلال کیسے لک لگ رہی ہے بائیک کی اور نمبر پلیٹس انسٹال ہونے کے بعد کیسے لک آئے گی اور کچھ اس ٹائم کے لگ رہی ہے اپنے بائیک فیلحال بینا نمبر پلیٹ کے اور فرنٹ سے بات کرتے ہیں کچھ اس ٹائم کی لک آ رہی ہے فرنٹ سے جو کی ابھی فرنٹ میں ہم نمبر پلیٹس انسٹال کرنے والے تو دیکھتے ہیں کہاں پہ کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں ہمیں بھی آئی ڈینی ہے باقی کچھ اس ٹائم سے سیٹ کرنے پڑے گی کہ تھوڑا عجیب نہ لگے اور پروپر سیٹ بھی ہو جائے گری بری بھی نہیں اور اگر بیک سے بات کرتے ہیں تو بیک سے کچھ اس ٹائم کی لک آ رہی ہے بائیک کی باقی ہم نے ایک کلپس گھر پہ ابھی لگا لی تھی بائیک ہو اس کی تب باقی یہ نمبر پلیٹ ہم ہٹا دیں گے اور یہ تھوڑی خراب بھی ہو گئی ہے تو اب اس پہ ہم نمبر پلیٹ لگا دیں گے پیچھے والی اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن جو مین دکت ہے وہ فرنٹ والی میں ہے تو وہ دیکھتے ہیں کیسا کہ سین بنتا ہے باقی کچھ اس ٹائپ کی لگ رہی ہے اپنی بائیک ایک دم گزب تو چل اب جلدی سے چلتے ہیں نمبر پلیٹ انسٹول کر رہا تو ابھی چل رہے ہیں ہمیں پلاسٹک ویلڈنگ کے شوہ پہ وہیں پہ کچھ جگاڑ بیٹھاتے ہیں کیونکہ جو منگاڑ ہے وہ بھی پلاسٹک کا ہے تو وہیں پہ کچھ سسٹم بناتے ہیں فرنٹ والی نمبر پلیٹ کا تو آئی گئی ہے یہاں پہ شوپ ہماری نمبر پلیٹ انسٹول ہو چکی ہے دونوں ہم نے لگوا لی ہے اب ایک ٹینشن فری ہو گئے کی بائیک میں نمبر پلیٹ ہے تو ٹرافک پولیس کی ٹپ ٹینشن نہیں ہے کیونکہ چلانے میں بہت زیادہ رسک رہتا تھا باقی ایک بار اب آپ کو دکھاتے ہیں اور اللہ کیا لکا یہ بائیک کی وہ جو پیچھے والی نمبر پلیٹ ہے اور اگے والی ہے دونوں ہی مست لگ رہی ہے دونوں ہی مست لگ رہی ہے تو آپ نے دیکھ لیا اس انیمیٹک شوٹ کی کیسی کیا لگ رہی ہے بائیک اس کی ٹلو بیک ہم بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو تو کچھ اس ٹائپ کا اپنا ٹیل سیکشن جو اپنے ٹیل ٹائیڈیز میں لگائی ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ دو کلیپس ہم نے کٹ کر کے اپنے نمبر پلیٹ کے ساب سے ان کو سیٹ کر لیا ہے اور تھوڑا موڑ دیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ان کو سیٹ کروا دیا ہے لگوا دیا ہے نمبر پلیٹ کو یہاں پہ اور کچھ اس ٹائپ کی لکار یہ ہے پیچھے سے اگر ہم بائیک کو دیکھتے ہیں تو کافی صحیح لگ رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم انڈکیٹرز کے بھی لگا سکتے ہیں اگر چاہیں تو باقی یہ سب سے صحیح ہے آپ خود بناو اپنے حساب سے اس کو ایڈجیز بھی کر لو زیادہ کچھ خرچہ بھی نہیں آتا ہے اس میں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں فرنٹ سے تو فرنٹ سے کچھ اس ٹائپ کی لکاری ہے اپنی بائیک کی تو کافی صحیح لگ رہی ہے اور جو بیچ میں جو خالی سپیس تھا وہ تھوڑا بھر چکا ہے اور اگر سائیڈ سے بات کریں تو سائیڈ سے کچھ اس ٹائپ کی لکاری ہے گائیڈی کی کافی صحیح لگ رہی ہے تو ہمیں اس کا بھی بتا دیتے ہیں یہ ہم نے کیسے انسٹول کری ہے تو یہ کچھ اس ٹائپ سے لگ رہی ہے آپ کو دیکھ رہے ہوگی پاس سے بھی آپ کو کچھ ایسا دیکھنی رہا ہوگا کہ اس میں کچھ خراب لگ رہی ہے ایک دم کلیر دیکھ رہا ہوگا اچھے سے کچھ جگاڑ بھی نہیں رکھ رہا ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ کرایا ہے پلاسٹک ویلڈنگ ایک چھوٹا سا پارٹ تھوڑا ایل شیپ میں اور اس کو تھوڑا سا بیچے بینڈ کروا دیا جس پہ ہم نے نمبر پلیٹ کو انسٹول کر دیا ہے جو ہمیں کافی صحیح اور اس کا ہم ہٹا بھی سکتے ہیں فیوچر میں اگر ہمیں ہٹانا ہوا تو اور اور کچھ ایسے لگ رہی ہے تو کیسے لگے آپ کو یہ ویڈیو اور یہ نمبر پلیٹ اور ٹیلٹ آئیڈی کی انسٹول نیشن باقی زلدی ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویو میں ٹیک کیر لگ یو لگائز